السلام علیکم کیا آج چلانگیڑ کرتے ہیں کہ آپ خیلیت ہوگا مردوائی کہ آپ میشہ پوچھ رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں بلکوزی میرا نام محمد یوسف میں ہوں تاریخ محمود میں ہوں کنزان میں ہوں آوائی آج پیسی ویڈیو پر ریکٹ کرنا جارے ویڈیو کاٹ ہے کہ ہندی میں بیسر جی ٹونٹی کے جو جایا گیا ہے شہر کو میٹنگ کے لیے اس کو ہم اپنے نیشنل تہوار سے زیادہ ہولیڈے سے زیادہ بنانا چاہتے کیونکہ یہ ہمارے دیش کی عزت کا پروی ہے جی ٹونٹی کا معاملہ ہے سہارا یہ کہتے ہیں ایک ایوینٹ ہے ہمارے لئے راشتے پروی ہے ہمارے ہاں جو تہوار ہوتے ہیں وہ دو تہوار ہوتے ہیں عید اور بخرا عید ہم نے اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے اس بار تین تہوار بنا جس میں جی ٹونٹی ہر ہندوستانی پر اس کو فقر ہونا چاہیے جو ہمیں عزاز ملا ہے یہ اور ہم جتنے بھی غیر ملکی مہمان آ رہا ہیں جتنے بھی سیٹھ ایٹس ہیں ان سب کو ویلکم کرتے ہیں دلی والوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے دلی والوں کا دل بہت بڑا ہے کیونکہ دلی والا ہر آنے والے مہمان کا سواقت کرتا ہے قرآن دلی گنگا جمنہ تہزیب کا آئی ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی یہاں پر ایک ہی بات کی جاتی ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپ اس ویہم سب بھائی بھائی میری عمر اچی سال ہے میرے ابھی تک ایسی صداوات نہیں دے گی جعبا جیت کی نکر تقدیر سے شکوا اتنا نکر تقدیر سے شکوا اتنا مقدر آزماتے جا نکر تقدیر سے شکوا اتنا مقدر آزماتے جا ملے گی خود پا خود منزل قدم آگے بڑھاتے جا کبھی مرتے نے ہی دیکھی ہے جوانی دلی والوں کی یہی تو زندہ دلی ہے نشانی دلی والوں کی نبھاتے ہیں یہ جاری جان کی بازی لگا کر بھی وفا مشہور بھائی نوار پرانی دلی والوں کی آپ کے سامنے جو عمارت دیکھ رہی ہے یہ دلی کی احتیاط سے ایک بہت پرانی جامعہ مسجد ہے اور اسی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر آزادی کے وقت مولانا آزاد نے کھڑے ہو کر مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہ ملک تمہارا ہے اور اس ملک کے بنیادی پتھر تم ہو اور آج دیکھیں گے تو یہاں جی ٹوینٹی کا جشن منایا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ یہاں پر فوٹو کھچانے کے لیے یہ جی ٹوینٹی کا بینر لگا دیا گیا ہے اور میلائیں بچے بہت سارے لوگ ادھر پورے جامعہ مسجد کے آس پاس کے علاقوں کس طریقے سے سجایا گیا دلی الگ رنگ میں ہے اس وقت اس بات کو میں بڑے حوش و حواس اور بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دلی اصاب سفائی سندر تا وہ بلکل الگ ہے جہاں جہاں سپورٹ جہاں جہاں کارکرم ہونے ہیں جو پرگتی میدان کا بھارت منپم ہے جو گاندھی جی پراج گھاٹ ہے اور جامعہ مسجد میں بھی ایک الگ رونک ہے یہاں پر جو ہے جی ٹوینٹی کے بورڈ لگائے گئے ہیں اور آپ لوگ سب لوگ یہاں پھوٹو اٹو کھچا رہے ہو ہم کلگتہ سے کیا نام ہے نور اسلام یہاں کیا کر رہے ہیں یہاں پہ کام کرتا ہوں دیکھنا آئے ہوں بڑی چہل پہل ہے بڑی رونک ہے جی رونک تو ہے ہی پرانے دلی دلی کا جو دل ہے وہ چانی چوک ہے اور چانی چوک کی جو رونک ہے وہ جامعہ مسجد ہے اور جامعہ مسجد کی جو رونک ہے وہ مٹیا محل جو مارکٹ ہے وہ ہے اس پوری مارکٹ کو جامعہ مسجد کو اس کے حسن کو دوبالہ دوگنا کیا گیا ہے اور اس میں بہت بڑا روال جو مارکٹ اسیوشیوشن کے جو سدر ہیں حاجی سلیم صاحب ان کا رول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ہر جگہ پوٹوز ہوگیرہ بھی لگے امام صاحب نے جو ہے اس میں سرپرستی کیے شاہی امام صاحب نے بھی اور آپ دیکھیں گے یہ سارا کا سارا جو انتظام ہے بہت کلاسک بہت 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 اس میں دماغ اور بہت کریٹیوٹی کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے تاکہ جو جی ٹونٹی کی سپریٹ ہے جو جی ٹونٹی کا جو پورا کا پورا نظارہ ہم پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں جو ہے جامعہ مسجد اور پورانی دلدی کا جو ہے ریپرزنٹیشن اور جامعہ مسجد کا پورا کا پورا سہیوگ اور پورا کا پورا جوش اور محبت جو پوری دنیا کو دکھائی جانی ہے وہ دکھائی جا سکے اس کے لئے اس کو بہت بہترین طریقے سے سجادہ گیا ہے رات کے سمجھ اتنی بھیڑ رہتی ہے ہمیشہ بھیڑ تو اس سے زیادہ رہتی ہے یہ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ رسٹکشنز ہیں سب جگہوں پر جی ٹونٹی کے جتنی بھی ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں میمان لوگ آ رہے ہیں ہمارے دوسرے ملکوں سے ہمارے دیش کا گورہ اور دیش کی شان بڑھانے کے لیے آ رہے ہیں تو ان لوگوں کے سواگت کے لئے سرکار نے جو جتنی بھی انتظام کیا ہے اس میں سے کچھ یہ بھی کہ ایسے پریکوشن جگہ جگہ پابندیاں ہیں لوگوں کے آنے جانے میں تھوڑی تو اتنا تو سب کو تھوڑا بہت کوپریٹ ہم کو کرنا پڑے گا لیکن اوورال اگر آپ دیکھیں نورمل ڈیلیز میں یہاں پر اس سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اگر یہ رسٹکشنز نہ ہوں آنے جانے کی پابندیاں نہ ہوں تو آپ اس ٹائم آئیں گے دس بجے گیارہ بجے پوری کی پوری مارکٹ جو ہے نا ایک دم الائیو ہوتی ہے ایک دم یہ اس میں پوری کی پوری رونک ہوتی ہے پوری کی پوری ایک طرح سے روشن ہوتی ہے اور لوگ پوری دنیا کے ہندوستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ آپ کو لگ بگ لگ ہر سمیں یہاں مل جائیں گے تو یہ اس طرح سے یہاں پر پورا چہل پہل ماہول ہے اور آپ لوگ یہاں پر اندر اندر بھی پورا سجا رکھا ہے ہاں بلکل یہاں سے آپ اندر تک تقریباً آدھا کلومیٹر کا ایریہ ہے وہ بلکل اسی طرح سے سجایا ہوگا ہے آپ کا کیا نام ہے میرا نام افتخار ہے میں یہاں میڈیا آپ ہے آپ کی جی جی میرا یہاں پر آؤٹلٹ ہے کواب کا آؤٹلٹ ہے تو یہاں پر جو ہے ابھی اور یہاں پر جو ہے سارے سارے مذاہب کے لوگ آل کائنڈ او پیپل کم سیار ویڈیر فیملیز ان چلڈرن اور انجوائی دا فوڈ افری سنگل تائم یہ صرف اور صرف جی ٹوانٹی کے لئے کیا ہے اور مارکٹ ایسوسیشن نے اپنے فنڈ سے کیا ہے کسی سے کوئی کولیبریشن کسی طرح کا کوئی چندہ کچھ نہیں ہے اپنی طرف سے جی سب اپنی طرف سے کیا ہے میں تھوڑا اندر بھی دیکھ لیتا ہوں مارکٹ اندر کا کیسا ہے ڈیکوریشن پندر اگت سے زیادہ ہوئی ہے اور پہلے ہمیں بلکل سونا پڑا ہوا تھا بلکل اندھیرہ تھا کچھ لگی نہیں رہا تھا جی ٹوانٹی کا کچھ بگر اب جا کے ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں جی ٹوانٹی کے لوگ یہاں بھی آ رہے ہیں یا مارکٹ بہت اچھی لگ رہے پہلے سے ہنجی کب سے یہ لائٹنگ یہ کل سے ہوئی ہے کل رات سے سب پروگرام ہوئے پورے جاما مسجد کے علاقے کو سجائے گے ہاں جی ہاں سے لے کے جو ہماری مارکٹ ایسوسیشن کے چتلی کبر تک چوک تک یہ مارکٹ سجی ہوئی ہے ہمیشہ جاما مدی سجتی ہے یہاں یہ مارکٹ ضرور سجتی ہے کس نے سجوایا ہے یہ مارکٹ کے جو ایسوسیشن کے جو ابھی الیکشن کیتے ہیں وائس علیم یہ نو نے کروایا ہے سب ہنجی مارکٹ کے ایسوسیشن بن گئے کیسا کیا ماحول ہے جی ٹونٹی کے لئے جی ٹونٹی کے لئے بہت خوش ہیں لوگ بہت اچھا ماحول ہے آپ دیکھو یہاں بہت سے کارنرز آتے ہیں یہاں پہ بہت لوگ بہت سے کھانا کھانے ریسٹرینٹ ہے یہاں پہ یہاں سب لوگ آتے ہیں خوش ہوتے دیکھتے ہیں یہاں ڈلی میں ایسوسی مارکٹ کم ہے کیا نام آپ میرا نام آسیم ہے کیا گرتو آسیم میری شوپ ایسوسی مارکٹ میں فیبرک کی ہنجی کپڑے کی شوپ ہے میری کپڑا بیشتے ہیں لوگوں کرتے پجامے کا کپڑا پینچے کپڑا بیشتے ہیں آجی یہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے مارکٹ ہیسوسیشن کے ہیڈ ہے اور کچھ سیکیور سیکریٹری مارکٹ کے وہ انٹرویو دے رہے یوٹیوبر کچھ ان کو اپروز محمد اپروز میں بھائی کام کرتا ہوں ہی پہ ہوتیل میں کام کرتا ہوں بھائی کس مارکٹ کے وہ جو ہے سدرسہ وہ سجائے جی بھائی کس وجہ سجوائے جی ٹوینڈی کی وجہ سے جی کیا ہے جی ٹوینڈی جی ٹوینڈی ہے ایک جو بیس بیس جو دیش ہے اس کے سرکار یہاں پہ سرکار راشتھپتی پردھان منتیر وہ سب آئیں گے جی اس کی وجہ سجوائے بہت مست لگ رہا ہے میں دلی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں میں کم سے کم مجھے دو تین سال ہوگیا مجھے پہلی بار ایسا دیکھ رہا ہوں ہم نے کبھی دلی اچھی دیکھی نہیں مطلب اگر پیری سویل ہے اگر پرگتی میدان دیکھ لو مزا آگیا سب سے اچھا ہی پہ سجا گیا ہے پورے دلی کہیں بھی بہت زبردست پرگتی بھائی میں روڈ دیکھتا ہوں دلی کے روڈ نہیں دیکھے میں نے ایسے کبھی پرگتی میدان جہاں وہ لوگ جن کا روڈ ہے راج گھاٹ یا پرگتی میدان زبردست مطلب پیری سویل ہے یہاں پہ کس نے کروایا ہے یہ ساری سجاوہ یہ جو اسوسییشن بنی ہوئی ہے یہاں کی اپنی جاو مجھے اسوسییشن تو انہی نے مطلب جو انہی کے فنڈ سے ہوا یہ کیا کرتی ہے اسوسیشن کیسے کیا ہے تھوڑا بتائی ہے اسوسیشن میں نے جو اس بار کرا تو بیوٹی فیکیشن کا کام کرا یہاں کی جو مارکت وہ اس کا بیوٹی فائی کر رہا جیسے ڈی 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 آرہا یہ ہے ایک بہت بڑا ڈی وڈی ویڈ انٹرنیشنل جو یہ جامہ مسجد میں آپ کو درشموں بتاتا ہوں جو دلی سے واقف نہیں ہے یہ پرانی دلی کا علاقہ ہے تھوڑا بھیل بار ہوتی ہے شور شرابہ ہوتا لیکن یہ پرانا مارکٹ ہے بہت پرانی مارکٹ ہے بہت پرانی بازار ہے خانے پینے کا سامان اور سامنے ہی جامہ مسجد ہے تو اس کو جامہ مسجد کی مارکٹ کہتے ہیں آپ کا کیا نام ہے میرا نام احترام ہے محمد احترام کیا کرتے ہیں احتراما میں لوئر ہوں جی کہ اس طرح کا ماحول ہے جو یہاں پہ اس سے پہلے عزیز نہ دیکھا نہیں ایسا ماحول ہم نے تو نہیں دیکھا اب نے نہیں دیکھا جی ٹونٹی ایسا ماحول کبھی نہیں دیکھا پاندرہ گہستو� چھبیج جنوری پہ ٹھیک ہے عشر پرينا کبھی رہی جی ٹھیک ہے ہوتی ہے مارکٹ یا رمزانوں میں صحتی ہے الآنнь بھی جی ٹونٹی ایسا ماحول نہیں دیکھا ہم نے کبھی مجر اب اچگریا ہے şب 35 میڈیا بہلے اچھا ہے بڑی راونا کے بڑا جھنڈا ہونڈا لگا رکھا ہے لائٹنگ وائٹنگ کیا معاملہ ہے یہ تو آپ کے اپنے دل سے پوچھیں کیا معاملہ ہے جی ٹوئنٹی کا معاملہ ہے سہارا یہ کہتے ہیں ایک ایوینٹ ہے ہمارے لئے راشتے پر ہوئے ہیں اور اس کو ہم اپنے نیشنل تہوار سے زیادہ ہالیٹے سے زیادہ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے دیش کی عزت کا پر ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک مہمان نوازی کا پر ہوئی ہے جس کو ہم بہت خوشی سے بنانا چاہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر یہاں پہ پبلک کتنی خوش ہے اور کس طرح جامعہ مسجد پہ جی ٹوئنٹی کا استقبال کرنے کے لیے آ رہی ہے اور اپنے سٹیٹس پہ موبائلز پہ یہاں کے فوٹوز لگا رہے ہیں کہتے ہیں کیا نام ہے آپ میرا نام سلیم الدین ہے میں یہاں کا پریزیڈنٹ ہوں پوری مارکٹ کیا پریزیڈنٹ یہ انتظام کب ہوا ہے یہ جیسے ہی ہمارا یہ کہتے ہیں میں ہوتل ایسویشن سے بھی جڑا ہوں دلی ہوتل مہاسن سے بھی جڑا ہوں پچھلے ایک سال سے گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی تھی تو ہم بھی جاتے تھے اور ہماری بھی ایک سوچ ہوتی تھی کہ ہم بھی اپنے علاقے کو سجانا ہے یہ کہتے ہیں اگر گورنمنٹ نہیں سجائے گی تو ہم سجائیں گے اور یہ سارا کچھ جو بھی ہوا ہے ایسویشن کی طرف سے ہوا ہے کسی کوئی ریپارٹسمنٹ سے کسی کی گورنمنٹ سے اس میں کوئی پیسا نہیں لیا گیا نہ کسی نے ہماری مدد کری اور یہ سب ہمارے اپنے دیش کی خوشحالی کے لیے ترقی لیے نام کے لیے کر رہا ہے جو جامہ مسجد کی گیٹ پر بورڈ لگیں وہ سب بلکل اے اے ٹو زیڈ ایک ایک کیل تک یہاں پہ صرف ایسویشن کے اور میمبرز کی طرف کی طرف سے ہوا ہے کسی اور نے کچھ نہیں کر آئی یہاں پہ یہ کہتے ہیں ایسا پہلے کبھی دیکھئے تھے رمضان ہمیں ہوتا ہے ماشاءاللہ ہمارا یہ رمضان ہمیں اید تبارے بہو انشاءاللہ ہر سال اید والی رونک ہے اید سے بھی اچھے رونک ہے کیا کرتے ہیں بوم گرنڈنگ کا کام آپ ایسا جی جناب میں یہاں میرا نام آدم رحمان قریشی ہے میں اس بانکر اسوشیشن کا وائس پیزیدنٹ ہوں اور یہاں میرا ایک چھوٹا تھا ڈھابا ہے یہ ساری تیاری ویری سب لوگ آپ لوگ کب سے لگے تھے اس کی تیاری کیلئے ہم پیچھلے دو ڈھائی مہینے سے لگے ہوئے تھے اپنے کونسٹیپ لے رہے تھے آئیڈیاز لے رہے تھے اس کے بعد کافی لوگوں سے ڈسکشن کیا پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اب اس سے مکمل کیا جائے جس کے بعد سے ہم نے آج اسے کرک دکھایا کہاں تک یہ سجاوٹ ہے یہ ہماری مارکٹ سٹارٹ ہوتی ہے گیٹ نمبر ایک سے لے کر اور یہ اینڈ ہوتی ہے بزار چھتی کبر جو کہ اراؤنڈ آدھے کلومیٹر سے زیادہ بڑا ایریہ ہیں پورے کے انہوں نے لائٹ ٹینگز فوکس لائٹ اور سارے اپنا جو بیسٹ ہو سکتا تھا وہ کیا اور جتنی ہماری حیثیت تھی اپنے حیثیت کے حساب سے بڑے سے بڑی اکھنے کی کرگزاری کر دکھائے آپ سر میں اسلام پیلوان سنگی رام اکارے سے ہوں یہ شلیم بھائی میرے بھائی ہیں انہوں نے ان کی بڑی محنتیں سجانے کے اندر اور آدم بھائی کی آپ دیکھیں کہ ان کا ہوتل ہے اور آپ میں چاہوں گا آپ اس کو دکھائیں یہ دیکھیں کہ دیکھیں کیسے انہوں نے اب استقبال کر رہا ہے ادھر دیکھیں رحمت اللہ ہوتل پر جی ٹونٹی کا استقبال کر رہا ہے شاید ہی کوئی دلی میں ایسی مارکٹ ہوگی جس نے استقبال کر رہا ہے یہ کتنے ہیں سب سے ڈیفرنٹ کام ہے بات یہ ہے کہ جی ٹونٹی جو ہمارے ملک کو اس کی محضبانی ملی ہے وہ ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے بہت بڑی عزت کی بات ہے اور ہر ہندوستانی کو اس پہ فقر ہونا چاہیے ہر ہندوستانی پہ اس کو فقر ہونا چاہیے جو ہمیں عزاز ملا ہے یہ اور ہم جتنے بھی غیر ملکی میمان آ رہا ہیں جتنے بھی میں تو جب یہاں پہلے بھی آیا ہوں اس علاقے میں تو اس طرح چہل پہل بھیڑ تو رہتی ہے لیکن جس طرح سجاوٹ ہے اس طرح کی سجاوٹ تیس تہوہاروں پہ ہی ملتی ہے یا جسے اید ہو گیا یا اس طرح کی تو یہ ابھی تڑا آلک ہے جن ٹاپ جی جن ٹاپ جی جن ٹاپ جی سوگے تھے تیویدی جی آپ کا تیویدی جی نہیں آئے تیویدی جی کے ہنگ رہا ہے ہاں ڈیسل ہمائی نہیں ہے جی ٹوینٹی بھی ہمائے تیویدی سے کم نہیں ہے اس سے ہمارے دیش کی آن بان شان بڑھ رہی ہے اس واسے سے وہ ہے ہمارے ہاں جو تہوار ہوتے ہیں وہ دو تہوار ہوتے ہیں اید اور بخرا اید ہم نے اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے اس بار تین تہوار بنا جس میں جی ٹوینٹی بھی یہ اپنا ایریہ جو ہے یہ گنگا گنگا ادی دی دیو وہ مہمان دی دیو مہمانوں کے لئے کرائے ہی سب ہم نے ہم نے جو یہ ایریہ ہے یہ گنگا جمنی تہذیب کا بہت امدہ مثال ہے یہاں پہ سارے مذہب کے لوگ اندو مسلم شکھ حسائی سب لوگ آتے ہیں اور یہاں پر یہاں کے کھانوں کا لطف لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں بھائچارہ اور اس کے لئے ہم لوگ جو ہیں کام کرتے ہیں ہم نے یہ کیا ہے تو ہم لوگ پوری مارکٹ کے لوگوں کو اس طرح سے جا رہا ہیں تاکہ لوگوں کو ہماری آمد کا احساس ہو اور یہ سارا لوگوں کا کیا ریاکشن ہے جو عام لوگ ہیں عام لوگ بہت کچھ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اس طرح کا ہم نے اس طرح کی بیوٹی فیکیشن اور اس طرح کا کام اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا میرے ہاں میرے میرے سے بہت بزرک لوگ ہیں انہوں نے اپنی لائف ٹائم میں تو انہوں نے کہتے ہیں ہم نے ایسا دیکھا ہی نہیں جی اور جی دیکھیں میرا نام پخروت دین ہے میں مارکٹ ایسوسیشن کا جنرل سیکیٹری ہوں اور آپ لوگی دکانے بھی ہیں جس کی دکان ہوگی ایسوسیشن کا مطلب کیا ہے جس کی دکان ہوگی وہ ہی یہاں کا ممبر ہوگا نہ کہ آدھر آدھر پیوپل کہنے کا مقصد تو یہ ہے جیسے ہمارے آدم بھائی ہمارے نائب صدر اور ہمارے پریزن صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک فیسٹیول کی طرح ہم جی ٹوئنٹی منا رہے ہیں پہلے دیکھتے تھے پندرہ اگز کا ہم نے ہم ابھی الیکٹ ہو گئے ہیں جیتے ہیں ابھی الیکشن ریسینٹلی تو ہمارے پریزن صاحب ہماری پوری ٹیم ہماری پوری ایسوسیشن ہم نے پندرہ اگز کا بھی تہوار بہت اچھا منایا اور آج جی ٹوئنٹی ہمارے چل دا ہے بہت بڑا احزاز ہے ہمارے ملک کے نہیں ہے ہندوستان کے نہیں ہے انڈیا کے نہیں ہے کہ ہم اس کی میزوان ہیں اور ہم ہر خاص کر کے کہا جاتا ہے دلی والوں کے نہیں ہے کہ دلی والوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے دلی والوں کا دل بہت بڑا ہے کیونکہ دلی والا ہر آنے والے مہمان کا سواگت کرتا ہے ہمارے ملک کے لئے ملک کے لئے اگلی والا ویڈیو کتم ہوگا ہے بھائی صاحب یہ تھا بھائی صاحب پرانا دلری جامعہ مسجد کے ایسے کے ایسے کے ایسے کا مال بہت بڑا پھول صورت سے جایا گیا تھا اور وہاں کے لوگوں میں بھائی صاحب جو شوک روک خروش جو تھا وہ بہت شوکس شوکس جی ٹوئنٹی نہ ہو گیا جیسے دنیا تو ساو سے بڑا ایمان تو ہو رہا ہے دنیا میں یہ میٹنگ ہوتی ہے جو اس کے میٹنگ میں تو ہوتی ہے اس سے انڈیا کے جو لوگ ہیں ان کی مہمان نوازی کتنے وہ اچھے لوگ ہیں ہوتی ہے کی طرح ان کا اخلاق اچھا ہے وہ ایک رہا ہے بھائی صلی اللہ حسب ہے جی ٹونٹی کھے ہیں خبر دیکھ رہا ہے تک ٹاک دیکھ رہا ہوں یو ٹوزے موبیل دیکھ رہا ہے خبریں مالی اوہ ٹونٹی بھی ہی مجھے چکہ رہا ہے جی پرامنسٹر ڈا آرہ رہا ہے جی وہ خبر لوگاپ آرہ ورک کے ہام ہیں اچھی selec ٹونٹی بھی نہیں ہے جی دنیا کر رہا ہے جی محق قوت یہ بنایا گی تھی جی سیون تھی پہلے پھر جیسے 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 میمبر بڑھتے گئے پھر یہ آستا آستا میمبر بڑھائے گئے اور یہ کیا تھا کہ بھائی صاحب جب ورلڈ بار لگی تھی نا اس وقت بھائی صاحب جو شروعات میں جو یورپین کنٹری تھے یا بیسٹر امریکہ ان کو سالاں کو تیل کون دیتا تھا سعودی عربیہ جب اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ چھڑا تو اس کے بعد بھائی اسرائیل جو عربی کنٹری تھے انہوں نے تیل دینا منع کر دیا اس کے بعد یہ جو باتیں بنائے گی یہ گروپ بنائے گئے تاکہ لوگوں سے بات چیز کر گئے اکانومی کو جھٹکا نہ لگے اور دنیا بڑھائی نیچر نہیں رہے تاکہ نظام ملک کو بھی کوئی بڑا ملک ہے جس سے شروعات میں کچھ چھوٹے موٹے ملاقاتیں ہوتے اب کیا بزنس کی بھی ہو رہی ہے پناس منسٹر اچھا اس میں کیا تائیوال اور چینہ کی بات ہوگی 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 پرسیا کرین کی بات کرنی ہے جب آپ بزنس کی بات کر رہے ہیں پرسیا Facebook اٹھاوں اور اٹھا میں نے جب آپ بزنس کی بات کر رہے ہیں پرسیا کی بات کر رہے ہیں گب اوزنس میں کوئی نقصان لا ہوں ایسی بات کر رہے ہیں نوشان دار رہی بان ہوا چکا ہوا بھی چکا یوکرین اور اٹھا میں جس کے ساتھ وہ دعائی تو کرنا ان کو یورپ کی میٹنگ رہا کریے ہیں اسیا کی میٹنگ لوگ سکیے اگر چاند کر بھی دیتا ہے کسی نے بھی کوشش نہیں ایک میک کنٹی جس نے کوشش کی تلی مردگان نے ترکی نے کی اس کے لیے مجھے کوئی دنیا کا بندہ بتانا تھا جس نے کوشش نہیں نہیں کی جائے انڈیا نے کسی کو کہا تھا کہ ہمارا انترمیان کا رستہ نکالے نہیں نکالا بہت بہت ہی بہت ختم ہوگی اب یہ انہوں نے کسی پر جنگ تو مسلط تھوڑی نہ کرنے بہت سی دکھا دیتے ہیں جو امریکہ کی انگلی ہے آپ تائیبان کو اگر چینہ چڑھائی کار دیگا کہ کیا یہ میٹنگوارے اس کو روپ بائیں گے چلو برا بلا بکہ ہی سکتے ہیں براہ سے لگے تو کچھ بھی نہیں ہوگا پیارے تو بھی جا سکتے ہیں کون سی تیاری فیدہ تو تب بوجا اس میٹنگ کا کوئی فیدہ ہو اب اتنے بیس کنٹری اگر اس سے اپنی ٹرین ہی روگے ہیں کہاں ایسا یہ ہے میٹنگ ہو رہی ہے انڈیا اگر واہ بلے بلے ہو رہی پوری جنیا میں بلے 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 جی ٹونٹی انڈیا میں ہو رہی ہے انڈیا میں کونڈیا ہے پوری دنیا ویپسی بھی میٹنیا میں کونڈیا ہے اور انڈیا کتنا خوبصورت ہے وہ تو سب کچھ ہو گا لیکن فیدہ تب ہوتا ہے جب بندہ اس کس سے فیدہ ہے ملکہ چینہ میں آئے گی رہا ہے نا آئے گی رہا ہے رشیاں تو آئی رہا ہے وہ رشیاں تو آئی رہا ہے کوئی فورم نسٹل بھی نہیں آئے ساہے پڑے 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 ہیں نہ رشیاں آئے ہیں نہ رشیاں آئے ہیں ملکہ چینہ آئے ہیں یہ تیر گھنٹی نہیں ہے ہیٹ ویٹ مسئلہ چل رہا ہے بڑے پڑے 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 ساں بڑے تیٹرم آئیں گے کچھ نہ کچھ بڑے ساں بڑے ساں بڑے ساں سب سے بڑے ساں اس سے فیدہ یہ کی ہے انڈیا کا پرکٹر بول دکھایا جائے گا اسدہ دکھائی جائے گی مہمان وازی دکھائی جائے گی یہ اچھی بات ہے یہاں تک تو اچھی بات ہے میں بھی کوش ہوں انڈیا جو کا رہا ہے لیکن یوں اور میں جب بھی کوئی سوال تھا ہے آہ دنیا کا کوئی مسئلہ حال نہیں ہوا اسی طرح میرے کیا لگا مطلب ہے کہ جو میٹنگ بزنس کی ہو رہی ہے یا جس طرح ہو رہی ہے انتر کام ہے بزنس کو نقصان نہ کسی کنٹی کو پہنچے تو تائیوان نے چینہ چڑھائی کر دیتا ہے چاہے روک پائیں گے میرا یہ سوال ہے روک پائیں گے ان دونوں کو کوشش کریں گے چانہ 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 چرے سوال ہو کے گئی سے سوال کرک موئی سے روک پہنچا چنا چوہے ہیں سوال کس کے چلتا ہے کہ اچھنا چلتا ہے کہ دل رہن لڈیا، جڈمیںیں رہے ہیں دوسرے ایمبر فروں کا ڈالر تو اس کا نہیں چلتا لیکن بھئی بیسیس مائن تو وہ بہت بڑا ہے ہوگا بڑا ہوگا بھئی اب باقی باہت یہ ایک بھئی جو دیکھیں کہ آپ کی بات ساتھ ہوتی کہ میری ساتھ ہوتی میری بات تو یہ کہ کوئی فیادہ نہیں صرف انڈیا کی بدلے اس در ضرور ہوگی کیوں وہ بھی محمد نوازی اتنی کاریوں میں کبھی نہیں ہوئی یہ میں مانتا ہوں لگ رہی اس کا حال کبھی بھی مہار ہے جہاں میں آنکھوں سے دیکھوں گا کسی مسئلہ کا حال اس میٹنگ میں نکالا ہے یا کسی غربت کے نیچے جو کنٹری ہے اس کو سنبھالا ہے یا کسی غریب کی اس میٹنگ نے مدد کی ہے یا کسی جنگ کو کبھی روکنے مطابع جب ہوئے ہیں تب جہاں کے میں مانوں گے اس میٹنگ کا فیدہ ہے اگر ان میرے سوالوں کا جواب کبھی اس میٹنگ میں دیا تو بس تب مانوں گا لیکن میں ماند ماند ہی انڈیا کر رہا ہے مجھے دل سے خوشی ہے دیکھ کے میٹنگ میں بہت خوشی ہوئی ہے اور اس کے کبار بھی دیکھیں گے لائم دیکھیں گے اور دل میں خوشی پہلے سے بڑھے گی ایسیا کے اندر جو یہ کرنے جا رہے ہیں وہ جو بہت خوشی ہے لیکن میرے سوالوں کا جواب جب آئے گا اس پر میں آر سے پوچھوں گا اچھا تو ٹھیک ہے جانک پر رکنے والی نہیں بھائی ساب جو کرنی ہے اس لیے وہ کر دینی ہے واقعی وہ کوشش کریں گے کہ جس طرح کاروبار پر چلا جا سکتا دنیا بھائی انڈرڈی کے لیے لڑ رہی ہے اب انڈرڈی کنٹیوں کی پوری نہیں ہو رہی تھی پھر وہ ترقی کیسے کریں گے بزنس کیسے ہوگا کوشش کریں گے چھوٹی بھمٹی کنٹی ہیں ان کا سب کا حق مجھتا ہے ان کو سے کچھ نہ کچھ خوش دیں اب نو کنٹی چھوٹے بھائی 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 ب میں آج نہیں تو کل انڈیا میں لادمی ہوتی کیونکہ آر ای ڈی جو ہو چکی ہیں میٹنگیں اٹھارہ انیس کنٹری میں ہو چکی ہیں امریکہ میں صرف دو بار ہوئی ہیں لیکن اتنا بروٹر گوڑ تہیر بھی تھی کہ نہیں نیا ایک سال ایک سال ہوئی اس کے بعد پھر اگلے سال امریکہ بھی ہوئی تھی یہ میٹنگ باقی یہ ہے کہ ہر سال ہر کنٹری میں یہ میٹنگ ہوتی رہتی میٹنگ ہوتی رہے اب آخری جو میٹنگ اب وہ ہے بڑا تھی تو اس لئے انڈیا جو ہے اس دفعہ کر رہے اس دفعہ اس سال ہی تکلے سال آدمی ہو جانے تھی یہ ہر کنٹری کی وہ میٹنگ ہوتی رہت تو باقی انڈیا گوانچ کرنے کا موقع ملا تھا بیسا یہ انڈیا کے لئے یہ پراؤڈ مومنٹ ہے کیونکہ پوری دنیا کے جو بڑے لیڈر ہیں بڑے لیڈر وہ آرہے ہیں یہ تو وہ آرہے ہیں اور پورا یورپ ہے بیسا یورپین یونین ہے اور بیسا انہوں نے افریقہ کو بھی نمائٹ کیا ہوں اس سے بہن سب کیا ہوگا کہ اکانوی کے بات ہوگی جو آج کل چل رہا نظام کیونکہ آج کل جو جاں گئے اکانوی کی ہے امپورٹ ایکسپورٹ کی بات ہوگی تو اس سے بہن سب کنٹریوں کو فائدہ ہوگا جس جو چیز جس کنٹری کے پاس نہیں ہے اس کو دوسرا کنٹری جس کے پاس ہے وہ پروائی کرے گا بلکہ اس میں ایک بات لازمی ہوگی کوئی اور بات ہوئی اللہ ہوگی وہ بات ہے بیسا ہل نکلے گا صرف کشمیر کی بات زیادہ تر ہوگی کشمیر کے اوپر دکھائیں گے دنیا کو ہم کشمیر کی اوپر دیورمنٹ کر دی ہے تو کر رہا ہے تو کر رہا ہے کہ وہ دکھائیں گے بس انہیں افسر ہیں کشمیر کی بات ہیں کشمیر آر ایڈی میٹنگ ہوگئی ہے وہ ہی میں بات کر رہا ہوں کیوں کو دنیا مارس کوٹ ٹیشو نہیں ہے کشمیر کا معاملہ نہیں ہے وہ سشمیر میٹنگ بائی صاحب ہو گیا ہے میں نے بھی دیکھ کی ہوگی میں بات کر رہا ہوں پھر بھی بات کریں گے بھی سپورٹ لیشیو نہیں ہے اچھا چھیک ہے ادھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے دنیا میں اپنا اچھا ایول چھیڑنگ چھوڑ دیں گے یہ اچھی بات ہے لیکن میری بات وہیں پہ رہیں گے کہ یہ غریب کسی تنٹی کو فائدہ نہیں پنچائیں گے کسی جان کو نہیں روک سکیں گے یوں این کے سمولی کی طرح یہ اس دنیا پنچائیں گے اس نے مجھے بتا دیا باقی انتظام کیسا تھا انتظام بھئی ایسا کبھی میمانوازی نہیں دیکھتی ایسا پروٹوگول میں نے دیکھا اور چاملی کے برتنوں میں بیسا کھانا وہ کال میں نے بیسا بولا تھا کہ سلور کہے یہ چاندی کو کہ یہ کہہ رہا تھا جائر بندرہ سا چاپ سلور کوئی چاندی بھائی بتا ہے سلور کوئی چاندی بولتے ہیں لیکن جو ہمارے گھروں میں عام گھروں میں استوال وہ اور سلور ہوتا ہے سلور کوئی چاندی کوئی سلور ہوگا بھائی یہ اور نام ہے ہمارے گھر پوچھا ہے ہمارے گھر وہ فرق ہے اور نام ہوگا لیکن ہمارے گھر چاندی اور سلور اور ہے سلور انگلیش میں بھائی ساخت چاندی کوئی سلور لیکن اس کے برتن کی رو ہے سلور گھر دے اس کو پتا نہیں کوئی دات اور ہوگی وہ ہلکا سا ہوتا ہے اس طرح باقی بھائی جو جامہا مجد کا اہریہ تھا اس کو بڑے اچھے سے سن جائے اور خوشی کے بعد یہ کہ جو جو جواد تھی ان لوگوں نے جو دکاندار تھے ان سب نے مل کے خرچہ کیا اور اس کو سجائے بھئی اس سے لگ رہا تھا کہ جیسے گورنمنٹ نے خرچہ کیا ہم نے تو بھئی ایسا دو تیوار پہ رہے ہوتے ہیں مسلم مانوں میں چھوٹی اور تیسرا نے نے کہا ہمارے لئے یہ بہت بڑی بات ہے اوہ ٹھیک ہے بھائی اپنی رہا درودتے کا کومنٹ ساکر میں ملتے رہا ہمارے لگ ساتھ سب تک اجازت دیں اللہ اللہ